مرگ پاستہ مرگ پاستہ مرگ پاستہ مرگ پاستہ مرگ پاستہ دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی طرح سے مسالہ ہمارا بن گیا ہے میری نیشن والا آپ کہیں گے ہیں یہاں پر میں 1.5 کلو مرگی لے لی کچھ اس طرح سے اس کو کٹ لگائے اس کو سارے مسالے کی اس طرح سے لگا دینا ہے کوئی بھی حصہ نہ چھوٹے کیونکہ جب آپ مسال اچھی طرح لگائیں گے تب ہی ذائقے دار بنے گا اچھی طرح سے سارا مسالہ لگا دینا ہے اسی دور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے تو پلیز اس کو لائک کیجئے ملے گا ہی بلکل فری ہے کچھ اس طرح سے آپ نے مسالہ کو لگاتے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں نے سارا مسالہ اچھی طرح سے لگا دیا اور کٹس میں بھی اچھی طرح سے لگ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے کوکنگ اوئل دو ٹیبل سپون کوکنگ اوئل سے جو سٹیم ہوتا بہتی نرم بنتا ہے یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون کوکنگ اوئل کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ گھی وغیرہ کے استعمال نہیں ہوگا صرف کوکنگ اوئل کے استعمال ہی ہوگا یہاں پہ ملے ڈال دیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو چکن کے اوپر لگا دیں گے کچھ اس طرح سے چکن کو ہم پوری رات کے لیے میرینیٹ کریں گے فریج میں رکھیں سردی ہو یا گرمی آپ نے فریج میں رکھے ہی اس کو میرینیٹ کرنا ہے اور فریج میں رکھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے اس طرح سے جو لیمون کے چھلکے ہوتے ہیں وہ رکھ دیں گے تاکہ فریج کے اندر اس کی خوشبو نہ پھیلے اس طرح سے رکھنے سے ایک تو زائقہ بھی بہت اچھا ہے گا اس میں اور خوشبو بھی پھیلے گی نہیں فریج میں ٹھیک ہے یہ ایک ٹپ سمجھ لیں آپ یہاں پہ میں نے کراہی لے لیے ایک رات ہو چکی ہے اب ہم کیا کریں گے چکن کو سٹین پہلے کریں گے یہاں پہ ہم نے چکن کو اس کے اندر ڈال دیا ہے اور جو اس کے مسالہ بننا تھا اور جو باج گیا تھا بائل کندر بھی اس کے در شامل کر دیں گے ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پہ کوئی پانی کا استعمال نہیں کیا جو پس یہی جو چیزیں تھیں وہی استعمال کی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کچھ اس طرح سے میں نے اب کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے دو سبز الائچی لے لینی ہے وہ ڈال دیں گے اور دھیمی آنچ پر ہم نے اس کو سٹین کرنا ہے اب ہم اس کے اوپر کیپ لک دیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے سٹین ہو جائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پندرہ منٹ کے لئے ہم اس کو چی طرح سے سٹین کر لیں گے ایک سائٹ کو یہاں پہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں چکن اچھی طرح سے سٹین ہو چکے ہیں میں نے اس کے سائٹ کو چینج کر دیا اور مزید پندرہ منٹ لے سٹین کر لیں گے اب یہاں پہ پندرہ منٹ گزر چکے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزردار چکن ہمارا سٹین ہو چکے ہیں آپ کو 70% استعمال ہی اسی کو اسٹریم کرنا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں چکن اچھی طرح سے سٹیم ہو چکا ہے تو آپ یہی کو بتا کریں ۔ اس کے دورے سے ایسے اچھی طرح ہروڑ پہ ص lingufaced ہے اس کے دورے میں 45уляр موسیقی یہ جو ہمارے پر سٹیم کا مسالہ بچے تھا چکن کو سٹیم کرتے ہوئے یہ وہی مسالہ ہے ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے جی کوکنگ اوئل ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے میڈیوم فلیم رکھ رہی ہے اس کے اندر شامل کر دینا ہے کوکنگ اوئل میں نے یہاں پہ دو ٹیبلز کو ان کوکنگ اوئل کا استعمال کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اوئل اب کیا کریں گے اس کو تھوڑا سپکنے دیں گے مسالے کو اور پھر ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پاستہ آپ کسی بھی شیپ کا پاستہ لے سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس مسالے کو پہلے ہم تھوڑا سا پکا لیں گے یہاں پہ ہمارا مسالہ بن چکا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پاستہ آپ کسی بھی شیپ کا پاستہ لے لیں میں نے کہا کہ ایک لیٹر پانے لیے اس کے اندر ایک پاکٹ پاستے کو جترہ سے اوبال لیا ہے پانے کے ساتھ میں نے نمک اور اوئل شامل کر کے اس کو اوبالا ہے یاد رکھیں اسی طرح سے اپنے اُبالنا ہے یہاں پہ میں نے اُبلا پاسٹا لے لے ایک پاک اور اس کے مسالے کے اندر ہم شامل کر دیں گے ٹھیک ہے جب یہاں پہ ہم کچھ مسالہ جات بھی اس میں ایڈ کریں گے پہلے ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں مسالے کو مکس کر لینا ہے یہاں آپ دے سکتے ہیں پاسٹا اچھا طرح مکس ہو چکے اب ہم اس میں کچھ مسالہ جات ایڈ کریں گے سائکے کے لیے یہاں پہ میں ڈالوں گے جی بلیک سیڈز ٹھیک ہے جی ایک ٹی سپون یہاں پہ ہم اجوائن ڈالیں گے ایک ٹی سپون بلیک سیڈ کلون جی کو کہتے ہیں تو ہم کلون جی ہی اس میں شامل کریں گے اور ساتھ اجوائن شامل کریں گے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے بھونہ پوٹا ہوا زیرہ اور سوکھا دنیا ایک ٹی سپون ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہم پاسٹے کو گرم گرم ملک کے ساتھ سرف کریں گے ٹھیک ہے جی اس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور یاد ہے کہ اس کو آپ نے کراہی کے اندر ہی سرف کرنے ہے جب بھی مہمان آئے یا آپ پارٹی کوئی بھی گھر میں رکھیں تو آپ اس کو کراہی کے اندر ہی سرف کریں گے یہاں پہ ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آپ ہم اس کے اوپر ملک کو رکھے سرف کریں گے یہاں پہ میں نے ساتھ کچھ فرائز بھی رکھ دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ سے ہمارا جو ملک تیار ہوا ہے دیکھ سکتے آپ کتنا مزیدار شاندار لگ رہا ہے اوپر سے میں نے کچھ ہری پتیاں ڈال دی ہیں دنیا کی کتنا شاندار بنا آپ یہاں پہ بھائی لک کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں مجھے امیر کہ آپ کو آج کی یہاں سے بھی پسند آئی ہوگی اگر ایسے بھی پسند ہے پلیس اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں رشتدار میں شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل کے ایکن کو ضرور پیس کیجئے اس سے آنے والے ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پلے آپ کو ملے گا اور یہ بالکل فری ہے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان